کچھ سانحہ ساہیوال کی بھی بات کر لیتے ہیں جس پر یہ اب پیشرفت ہوئی کہ گاڑی روکی گئی گئی اور زیشان کو مارا ہمیں اتارا فون پر بات کی پھر گاڑی پر فائرنگ کی گئی ساہیوال انکاؤنٹرز میں زندہ بچ جانے والے بچے امیر نے جی آئی ٹی کو تحریری بیان ریکارڈ کر آیا جو کہ اب سامنے آ گیا ہے دعا مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں دعا مزید کیا بتایا اس بچے امیر نے بلکل امیر نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا اس کے علاوہ خلیل کے بھائی جلیل اور جمیل نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا جس میں انہوں نے تمام چیزیں بتائی ہیں جلیل جو ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ بچے گندے کی حالت میں نہیں تھے اس لئے انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ کتنے ہلکار تھے سیٹری ڈی کے لیکن یہ ضرور بتا دیا ہے کہ وہاں پر سیٹری ڈی کے ہلکار تھے جنہوں نے پہلے گاڑی روائنگ کا نشانہ بنایا زیشان کے مارے جانے کے بعد ابو پولس اہلکاروں کی منتے بھی کرتے رہے ابو نے بولا جو چاہیے لے لو لیکن ہمیں نہ مارو امیر نے اس کے علاوہ بھیان دیا کہ زیشان کے مارے جانے کے بعد اہلکاروں میں سے ایک نے کسی کو فون بھی کیا اور زیشان کے علاقت کے بعد ہمیں گاڑی سے اتار دیا گیا خون بند ہونے کے بعد اہلکاروں نے گاڑی پر دوبارہ فائرنگ شروع کر دی تو امیر نے جو بیان دیا ہے اب پہلے تو امیر نے زخمی حالت میں یہی بیان دیا تھا کہ بچوں کو جو ہے دو بہن بھائیوں کو باہر گاڑی سے اتارا تھا لیکن اب تفصیلی بیان کے مطابق اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک اہلکار نے کسی کو فون کیا اس کے بعد بچوں کو گاڑی سے اتارا خواتین کو نہیں اتارا صرف عریبہ کو گاڑی میں ہی رہنے دیا اس کے علاوہ دوبارہ فائرنگ شروع کی جس کے نتیجے میں جو ہے تمام لوگ مر گئے اور یہ بچے جو ہے تیم بچے بچ گئے اور اس کے علاوہ ایک اس وقت تو خیر کافی واقعہ جو بھی ہوا اس بچے نے اس حوالے کیا بتایا کہ شناخت اگر ایسا موقع آئے یہ ان اہلکاروں کی کر پائے گا بلکل اس وقت جو بھائی ہے خلیل کا اس نے بیان دیا کہ عمیر جو تھا وہ بہت زخمی حالت میں تھا اور عمیر کے ہاتھ نے بھی گولی لگی تھی تو اس لیے تو وہ گن پا اور نہ ہی دیکھ پایا اور ایسے دوبارہ جی ای ٹی نے پوچھا کہ وہ پہچان لے گا تو اس نے منع کر دیا تھا بیان دیتے ہوئے کہ وہ پہچان تو نہیں سکتا لیکن واقعہ اس نے بتایا ہے کہ فون کیا اس کے بعد دوبارہ گاڑی پر فائرنگ کی تفصیلی بیان کے مطابق تو اس نے اتنا ہی بتا چکا ہے وہ اور خلیل نے بیان دیا کہ میڈیا پر خبر چلنے کے فوری بعد ون فائی وہ ریسکیو کو بھی کال کی گئی لیکن وہ تب تک وہاں سے نہ پہنچ سکیں سیٹی ڈے اہلکار جو تھے وہ پہلے ہی وہاں سے فرار ہو چکے تھے تو دعا مرزا ہی جو کال کی گئی تھی اینی شاہدین کی جانب سے کی گئی تھی اینی شاہدین ڈاکٹر ندیم نے کال کی تھی اور ڈاکٹر ندیم کو بھی جی ایٹی نے اب بیان کے لیے بھلا تلپ کر لیا ہے ڈاکٹر ندیم سے بھی بیان لیا جائے گا اور کل بیریسٹر اتشام جانب کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر ندیم کو حکومت پوری دنہ سے تحفظ دے گی ان کی جان کو خطرہ ہے بیان دیتے وقت دعا اس سے پہلے جو ایڈیشنل ہوم سیکرٹری کہہ چکے کہ بچے کے بیان کی اس قدر اہمیت نہیں ہے اور پھر اس کے بعد بیریسٹر سیف نے کہا تھا کہ موقع کے فوراں بعد جو بیان دیا جائے اس کی اہمیت ہوتی ہے تو موقع کے فوراں بعد جو امیر نے بیان دیا تھا اور اب جو تحریری بیان دیا ان دونوں میں زیادہ تضاد تو نہیں ہے جو اپتدائی بیان تھا اس میں تو امیر نے صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ ان کو گاڑی سے نکالا بچوں کو اور ابو منتے کرتے ہیں اور وہی بیان ہے صرف تھوڑی سی بعد اس میں یہی ہے بیان جو اس واقعے کے بعد اس بچے نے دیا تھا ویڈیو بیان وہ بھی یہی تھا اب جو تحریری بیان دیا ہے وہ بھی اسے مماسلت رکھتا ہے بہت شکریہ دعا مرزا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھے